اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم پاکستان امید ہے سب دوست کے لیے سے ہوں گے نظاریاں چینل کی جانب سے میں فضل اکشمس ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک چھوٹی سی گزارش لے کے آیا ہوا ہے اور وہ ہے ہماری ایک سینئر آرٹس پاکستان کی سینئر آرٹس ہے سلمہ زفر صاحب ان کے ساتھ ایک حادثہ کہیں اسے جو کچھ بھی کہیں آپ ہماری کچھ سینئر آرٹسٹوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا برطاؤ کیا جس کی وجہ سے ان کو مجبور ہو کر کچھ ایسی ویڈیوز ان کو اپلوڈ کرنی پڑی جو وہ نہیں چاہتی تھی شارٹ کٹ میں ایسا ہے کہ جیویریا اور سہود کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے چلا رہے ہیں اور کافی عرصے سے جیسے آپ جانتے ہیں وہ بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے اس فرامنگ آرٹس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہماری سلمہ اور زفر صاحبہ ہیں ہماری پرانی آرٹسٹ ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں ان کو انہیں ہمارے کافی پرانے جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے بہت کام کیا ان کا بہت نام ہے ان کے بہت خدمات اور قربانیاں ہیں اور ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا جہود اور ساہی 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 صاحب کے ساتھ کام کیا کافی عرصہ کچھ پلیز میں کام کیا ان کے ساتھ اور ان کی پیمنٹ ان کو اس پروجیک کی جو پرمیٹ ہے ان کو نہیں ملی تو اپلوڈز ہوئی ہیں کچھ ویڈیوز اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے سوالات کیا کہ جی انہوں نے اتنا عرصہ کام کیوں کیا انہوں نے پیسے کیوں نہیں لی وہ کوڑ کیوں نہیں جاتی کچھ طرح کی تو میں کچھ چیزیں اس حوالے سے اپنے دوستوں کو جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں جو ان کے ساتھ مختلف ایک جذبہ رکھتے ہیں محبت کا جذبہ رکھتے ہیں ہم دردی کا رکھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں تو ایکچولی میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب ہم کسی پروڈکشن کے ساتھ یا کسی ٹی وی چینل کے ساتھ بھی چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا نیجی ہو تو ان کے ساتھ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم ایک کانٹریکٹ پیپر سائن کرتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ پیپر جو ہوتا ہے اس کی کوئی کاپی ہمیں نہیں ملتی کسی بھی آرٹس کو اس کی کاپی نہیں ملتی وہ ایک پروف ہوتا ہے جو اسی چینل کے پاس یا اسی پروڈکشن کے پاس رہ جاتا ہے تو اس لیے ان کے پاس کوئی پروف تو ایسا ہے نہیں جو وہ لے کر جائیں کوٹ میں اور وہ کیس دائر کریں تو پہلے تو یہاں پر ان کے ہاتھ کٹے ہوئے دوسری بات یہ ہوتی ہے جب ہم کسی پروڈکشن آوز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایکچلی میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہمارا رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ جویریہ اور سعود کو دیکھ لیں تو وہ بھی آرٹس ہی تھے پھر انہوں نے پروڈکشن آوز سٹارٹ کیا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کا اعتماد بنانا کوئی اتنا وہ نہیں تھا ان کا آلڑی اعتماد تھا ان کی اوپر اور جویریہ کوئی تو وہ اپنی بہنوں کی طرف ویڈیو کی طرف سمجھتی ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا بغیر کسی اس کے کے مطلبے ہمیں پیمنٹ بغیرہ کیونکہ ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہم بھی جب کام کرتے ہیں اعتماد کی اوپر کام کرتے ہیں تو اعتماد کو لے کر انہوں نے کام کیا اور آج جو ہے تو ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا بہت برا کیا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا وہ جانتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں وہ کچھ کر نہیں سکتی گورمنٹ بھی جو ہے تو اس کے اگنز زہری بات ہے آپ جب کسی پروف کے ساتھ کوڑ جاتے ہیں تو آپ کا کیس دائر ہوتا ہے تو ایک ریکویسٹ ہے ہمارے جو جاور اور سیویریہ جاوریہ اور ساہود صاحب جو ہیں اسی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جو ہے ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں اگر آپ نے ان کو پیمنٹ دی ہی ہے اور ان کے پیمنٹ نہیں بنتی تو پھر آپ آرلائن آئیں آپ پھر اپنی جو ہے تو عوام کے سامنے آئیں جو لوگ شکایت کر رہے ہیں جو لوگ اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں کہ جی آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے پیمنٹ دی ہی ہے آپ کے پاس کو پروف ہو گیا اپنا پروف اغیرہ آپ لے کر سامنے آئیں اور اس قصے کو ختم کریں اور اس بیچاری جو آرٹسٹ ہے انہوں نے اتنا کام کیا ہے تو لبے اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ مزدور کو تو اس کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی وجہت ملنے چاہیے تو یہ تو کافی سال ہو گئے ہیں اکرابات لاکھ دولاک روپے کی نہیں ہیں تقریباً ایک کروڑ روپے کی بات ہے جو وہ دعویٰ کر رہی ہیں تو آپ پلیز آپ سامنے آئیں اور یوٹیوب کی اوپر فیس بک کی اوپر جس طرح بھی ہو آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے عوام کو بتائیں کہ آخر میں سچ ہے کیا کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو اسے آپ پیش کریں ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آرٹسٹ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی یا کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات